دوستو آپ سبھی کا سواگت ہے ایک بہت ہی مہتپور سیگمنٹ میں جیسا کہ آپ کو پتا ہے آج کل میں آپ کو جیون کی باستوکتائیں بتا رہا ہوں آج میں آپ کو ایک ماں کا درد بتا رہا ہوں سب سے پہلے ماں کیا کہنا چاہتی ہے وہ کی ورڈ سنیے اس کے بعد ہم کہانی میں آگے بڑھتے ہیں ماں مجھے یہ سندیس لکھ کے پورا بیزتی ہے بہت دکھی ہو کے درویت ہو کے اور کہتی ہے کہ آپ لوگوں کو بس یہ سندیس دیجئے کہ کبھی بھی اپنے پیار میں یا اپنے بچوں کے لگاؤں میں اپنے آپ کو اتنا مت جھوک دو کی لاسٹ میں اگر وہ آپ کو دھوکہ دے دیں تو پھر اتنا آپ کو رونا پڑے کہ ہر پل آپ کو موت مانگنا پڑے ایک ماں یہ کہتی ہے وہ کہتی ہے کہ ہاں فنس تو پورے کرنا جروری ہے لیکن اپنے آپ کو گلا کے اپنے آپ کو مار کے اور جب ہم بچوں کے لیے کرتے ہیں اور پھر وہ بچے اگر ہمیں دھوکہ دے جاتے ہیں تو پھر ہر پل کاٹنا مسکل ہو جاتا ہے پھر یہ لگتا ہے کہ اب ہمارے جیون کا انتھ ہو جائے یہی ہے اس ماں کا ایک سندیش تو میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کہانی شروع کرتے ہیں ترنت میرا یہ پریاس رہے گا کہ اب سبھی ویڈیو ہمارے شاٹ رہے کیونکہ دس سے پندرے منٹ کے بیچ اگر ویڈیو رہتے ہیں تو ہی ٹھیک رہے پائیں گے لیکن چھوکی گھٹنا کرم پورا بتانا ہوتا ہے اس لیے ٹائم لگ جاتا ہے تو دوستو آپ سب صحیح کر رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیوز بہت اچھی بات ہے آپ اپنے لائف میں بھی یہ اتاریے کہیں آپ کے ساتھ ایسا نہ ہونے والا میرا ادیش ہی کیولیہ ہے کہ آپ کے ساتھ کہیں ایسا نہ ہو جب آپ کے پاس کوئی راستہ ہی نہ بچے سوچنے کے لئے کہ آپ کیا کریں تو اس لیے میں آپ کو وہ باست فکتائن دوں گا وہ سچی گھٹنایں بتاؤں گا جو آپ کے لائف سے سیدھا ان کا جڑا ہوگا اور اسی لیے یہ دے رہا ہوں گھٹنایں کہ آپ ان کو سن کے سیکھیں اور اسی طرح سے لائف میں آگے بڑھیں تو سنو کرتے ہیں بہت زیادہ نہ بولتے ہوئے اس گھٹنا کرم کو ترن شروع کرتے ہیں یہ گھٹنا کرم ہمیں بھیجا ہے ایک ماں ہے اس نے میں ماں کا نام نہیں بتانا چاہتا ہوں وہ بس ماں ہے ماں ہی ہوتی ہے اور اس کی کھانی شروع ہوتی ہے کہ اس کی میریج ہوئی بہت خوش تھی وہ پتی آر ٹیو میں سرویس کرتے تھے آر ٹیو آپ کو پتائی ہے ریجنل ٹرانسپورٹ آفیس ہوتا ہے جس میں لائسنس وغیرہ بنانے کا کام ہوتا ہے تو اس میں کام کرتے تھے بہت اچھا جیوانچ اللہ تھا ان کو دو شروع میں لڑکیاں پیدا ہوئیں دو بچیوں کا جنم دیا انہوں نے دو بڑی لڑکیاں دونوں تھی سب لوگوں کی اچھا تھی پریوار میں کہ ایک بچہ ایک لڑکا بھی پیدا ہونا چاہیے تو بہت مندروں میں بہت جگہ منتیں مانگیں اور کہا کہا نہیں گئے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کافی جگہ جا کے ہم منت مانگ کے ہم نے کوئی ایسی جگہ نہیں چھوڑی جہاں ہم بھولے باگا کی درسن یا اور بھگوانوں کی درسن کرنے نہیں گئے اور پھر ان کو ایک پتر پرابت ہوا اس پتر کا نام آج میں آپ کو انکت بتاؤں گا دھیان رکھئے میں ریال لیم کسی کا نہیں بتاتا ہوں تو انکت کے نام سے میں اسے بار 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 بلاؤں گا جب بھی جدورت ہوگی اس طرح سے ان کو پڑھایا لکھایا اور لائف کی صحیح گاڑی چل رہی تھی سب کچھ ٹھیک تھا تب ہی کیا ہوا ان کو سب کو پڑھانے کے ساتھ ہی ساتھ دونوں بچیوں کا بیواہ بھی کر دیا تو جو سب سے بڑی بچی تھی اس کی میریج کر دی اور پھر اس سے چھوٹی تھی اس کی بھی میریج کر دی یہ لڑکا تھا تو اس کے لیے کہا کہ یہ جب کوئی کام کرنے لگے تب ہی اس کی میریج کریں لیکن دواو تھا اور لاسٹ میں اس کی بھی میریج کر دی اس نے کوئی کام شروع تب تک نہیں کیا تھا اسی بیچ جو میریج ہوئی اس میں جو جس کے ساتھ میریج ہوئی وہ لڑکی اس کے کاریوں سے پریشان ہو گئی اور اس نے یہاں رہنا ہو چت نہیں سمجھا وہ اپنے گھر چلی گئی اور اس طرح سے بہت جلدی ہی ایک برس کے بھیتر ہی وہ لڑکی اس لڑکے کو چھوڑ کر اپنے گھر چلی گئی اور اس نے ڈائیورس کا مقدمہ ڈال دیا یہ سب دیکھ کے ان کے جو پتا جی تھے جو آرٹیو میں سربیس کرتے تھے بہت دکھی ہوئے اور اپنے بچے سے ہی وہ بہت پریشان تھے کیونکہ وہ دیکھتے تھے کہ یہ کام بغیرہ نہیں کرتا ہے کیسے کام چلے گا لائف کیسے کٹے گی اسے سمجھاتے رہتے تھے لیکن کہتے نہیں ہیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر شاید کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اور اسی لیے شاید دکھی ہو کر چونکہ ان کی بہو گھر چھوڑ کر چلی گئی تو لوگ بھی کہتے تھے الٹا سیدھا ان کو بھی من میں گلانی ہوتی تھی کہ ہمارا بچہ جو ہے اس طرح کا نکلا اور اسی لیے ان کا ہارٹ اٹیک ہو گیا ہارٹ اٹیک میں ان کو بچایا نہیں جا سکا ان کی مرتیو ہو گئی ہے سامن اور مرتیو کے بعد استطیع یہ ہوئی کہ شروع شروع میں چھ مہینے تو سب کچھ ٹھیک رہا لیکن جب ان کا آفیس سے پیسہ وغیرہ ملا تو جو بھی پیسہ ملا وہ انہوں نے اپنا جو جمعہ داریاں تھی جو پیسہ ہو گیا تھا ان پر میریج بغیرہ کی وجہ سے وہ اس کو سب کو انہوں نے نکالا اور اس کے بعد ان کے پاس ایک مکان تھا چھوٹا سا جس میں یہ رہ رہی تھی یہ لڑکا ابھی بھی کچھ کام نہیں کر رہا تھا اب دھیرے دھیرے یہ گلت سنگتی میں پڑھنے لگا کچھ ایسے لوگوں کی سنگتی میں پڑھنے لگا جو شراب پیتے تھے یا جو ادھر ادھر لڑائیاں لڑتے تھے گنڈا گردی کرتے تھے پورے دن اس کا یہی کام تھا گھر میں بلکل نہیں رکنا اور یہ بس ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر لوفر گیری کرتا تھا ماں روپتی تھی تو یہ الٹا ماں کے اوپر دھیرے 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 سوار ہونا اس نے شروع کر دیا جو پیسہ اس کو ملتا تھا گھر میں وہ بھی یہ چرانے لگا دھیرے دھیرے اس نے ایسی بڑی بڑی چوریاں کی کہ ماں کو پوری طرح سے برباد کر دیا جو پینشن ہوتی تھی اس پینشن کو بھی ماں پہلے اس سے نکلوا لیتی تھی تو اس نے فرجی ہستکچر کر کے اپنی ماں کے بہا سے جو بھی پیسہ بینک میں پڑھا تھا وہ بھی سب دیرے دیرے ٹھکانے لگا دیا جب ماں کو یہ سب کچھ پتا چلا کہ ارے یہ تو اس کو شک ہوتا تھا کہ یہ کون کر رہا ہے سب کچھ پتا چلا یہ تو میرا پتر ہی کر رہا ہے تو اس نے اسے ڈاٹا اور بری طرح سے کہا کہ تو تو باقی اس طرح سے تو مجھے تنہیں برباد کر دیا میں کسی لائک نہیں بچی ہوں میں کیا کروں تو یہ اور جارہ اوپر سوار ہو گیا ماں کے اور اس نے مین ہینڈلنگ کر دی اس کا مطلب اس نے ہاتھ اٹھا دیا ماں بچاری اب اکیلی تھی اس کے پاس کوئی سہارا نہیں تھا کیونکہ اس کے پتی کی جو اس کا باپ تھا انکت کا بیعت ہو چکی تھی لڑکیوں کی دونوں کی شادی ہو چکی تھی اب وہ گھر میں اکیلی تھی تو وہ اس دواوں سے کہ اب مجھے اسی کے ساتھ رہنا ہے میں کیا کروں سب کچھ سہنے لگی اور یہ شراب پی کے رات کو لیٹ آنا اور الٹی سیدھی حرکتیں کرنا یہ سب کچھ کام کرنے لگا ماں بہت پریشان ہونے لگی اور جو بھی اس کے پاس پیسہ تھا وہ بھی دھیرے 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 اس نے ایک بہانے سے دوسرے بہانے سے تیسرے بہانے سے چوتھے بہانے سے کبھی کہے کہ ہمیں اب بزنس کرنی ہے آپ چنتہ مت کرو اس کے لیے پیسہ لے جائے کبھی کسی کے لیے اور جو بھی پیسہ تھا وہ سب برباد کر دیا اب ماں کے پاس بس بس ایک چھوٹا سا وہ مکان بچا ہوا ہے تو یہ بولتا ہے کہ ماں ایسا کرتے ہیں یہ مکان بیچ دیتے ہیں اور پھر ہم بزنس کریں گے اور اس بزنس سے پیسہ کمائیں گے اور اچھا جی بن جییں گے تو ماں پریشان ہو چکی ہے اس کے کارناموں سے ماں کہتی ہے میں مکان نہیں بیچوں گی کیونکہ میرے پاس رہنے کے لیے بھی کچھ نہیں اگر میں نے مکان بیچ دیا تو میں کہاں رہوں گی تو یہ بولتا ہے کہ ہم کرائے کا مکان لے لیں گے لیکن جو پیسہ آئے گا وہ ہم بزنس میں لگا دیں گے تو ساتھیوں آپ بتائیے جرہا ایسی پرستیوں میں ماں کو کیا کرنا چاہیے میں نے تو ماں کو بول دیا کہ بھول کے بھی کہیں مکان مت بیچ دیجئے گا نہیں تو آپ کو سڑک پہ ہی رہنا پڑے گا کیونکہ یہ لڑکا اتنا لمپٹ ہو چکا ہے یہ سب پیسہ آپ کا برباد کر دے گا اور آپ کو سڑک پر رہنا پڑے گا رشتے داروں کے آنٹھ ٹھوکریں کھانی پڑے گی اس لیے بھول سے بھی مکان مت بیچئے گا آپ لوگ بتائیے ریمارکس دیجئے کومنٹس میں بتائیے لکھ کے کیا کرنا چاہیے اس دکھی ماں کو اب یہ ماں جب رونا سنو کرتی ہے خود ہی بتاتی ہے وہ لکھتی ہے کہ جب رونا سنو کرتی ہوں تو میرے آنسو بند نہیں ہوتے ہیں میں یہی کہتی ہوں کہ اگر یہ بیٹا پیدا ہی نہیں ہوا ہوتا تو بہت اچھا ہوتا میں شاید بہت سکھی ہوتی کیبل اگر میرے لڑکیاں یا دو بچیاں ہی پیدا ہوئی ہوتی تو شاید آج میں زیادہ سکھی ہوتی کم سے کم یہ تو ہوتا کہ میرے پتر کے دوارہ یہ جو اتیعا چاہ کیے جا رہے ہیں وہ تو مجھے نہیں جھلنے پڑتے اب کیبل اور کیبل اس کے ساتھ جو سہارا اس کے پاس ہے وہ کیبل اور کیبل پینشن ہے اسی سے وہ اپنا پورا کھرچا چلاتی ہے روزی روٹی چلاتی ہے اور اس کے لیے جو یہ آج جو تیس سال سے اوپر کا ہو چکا ہے یہ یہ کچھ نہیں کرتا ہے یہ بس پورے دن ادھر ادھر لوفر گیری کرتا ہے ماں بچاری اس عمر میں اس کے کپڑے سلتی ہے اس کے کپڑے دھوتی ہے اس کو کیا کیا نہیں ابھی بھی وہ اس کا پورا سیوہ اس کے لیے روٹی بناتی ہے کیونکہ بہو چھوڑ کے جا چکی ہے اس کے لیے کھانا تیار کرتی ہے ٹائم سے اس کا سب دھیان رکھتی ہے آج بھی وہ لیکن یہ کپتر کیوں پیدا ہو گیا یہ کپتر آج بھی اس ماں کو اپنی داسی سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتا ہے اور اس کا مکان جو بچاری کے پاس ایک بچا ہے وہ بھی بکوانے کے لیے اس پر پریسر ڈالا ہے ہم نے کہا ماں سے کہ ہم اس کے اگینسٹ کانونی کاروائی کروا دیتے ہیں تو رونے لگی کہتے ہیں کہ کانونی کاروائی کس کے اگینسٹ کروائیں میرے ہی ماس کا ٹکڑا ہے یہ میرے ہی ماس کا لوتھڑا ہے میں نے اپنے گرب سے اسے پیدا کیا ہے جب یہ جیل میں جائے گا تو میں بیسے ہی مر جاؤں گی تو اب جو کچھ یہ کر رہا ہے کر لینے دو اس کو ہمارے پور جن کے کوئی نہ کوئی پاپ رہے ہوں گے اس لیے مجھے یہ سب جھلنا پڑ رہا ہے تو دوستو میں بھی یہ گھٹنا دیکھ کے بغیر روئے نہیں رہ سکا میں بھی بہت بھابک ہو گیا میں بھی بہت بچھلت ہو گیا کیا دنیا یہی ہے سب سے پہلے سب سے پہلے آپ اپنے فرجوں کو پورا کرتے رہو بچوں کو پالو ان کے ساتھ سب کچھ کرو اور پھر اس کے بعد جب آپ کو یہ لگے کہ آپ کمزور ہو گئے ہیں اب آپ کو کسی کی صحیحتہ کی ضرورت ہے تب وہاں سے آپ کو اس طرح کا اپمان جھلے کو ملیں اس طرح کے دھوکے جھلے کو ملیں تو آپ بتائیے اس دنیا پر ان رستوں پر کون بشواس کرے گا کب تک کرے گا آخر کیا کرے گا وہ جس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے جس کا خون جو تھا جس کا بغ بھی بلکل الگ سا ہو گیا ہے تو یہ اس ماں کی کہانی تھی بہت کرون کہانی تھی کرون گھٹنا تھی جو اس کے ساتھ دن رات گجرتی ہے ہم تو یہ سن کے ہی اتنے دروت ہو گئے تو بتائیے وہ ماں کتنی دروت ہوتی ہوگی جو صبح سام اس کے ان لچھڑوں کو دیکھتی ہوگی روز دیکھتی ہوگی کہ یہ شراب پی کے آرہا ہے گالیاں دے رہا ہے ماں کو یہ ہمیشہ لگتا ہوگا کہ یہ ہمیں ہمارے اوپر ہاتھ نہ چھوڑ دے ہمیں مارنا شکر نہ کر دے اس لئے اپنی اجت بچاتے ہوئے وہ اس کی سیوہ کرتی ہے لیکن پھر بھی اس دوست کو چین نہیں ہے پھر بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ماں یہ گھر بیچ دے اور قرائے کا گھر اس میں رہیں گے یہ سب پیسہ ٹھکانے لگانا چاہتا ہے یہ شاید ماں کو بھی مار دے گا یہ ایسا کپتر ہے میں سمجھتا ہوں کہ ماں کو اب اس کے آگے بلکل سچیت ہو جانا چاہیے اور آوشکتہ پڑے تو کانونی کا روائی بھی کرنے سے پیچھے دیں رہنا چاہیے دوستو آپ کی نظر میں کیا ٹھیک رہے گا کیا ہونا چاہیے رسطوں کی کیا پریباسہ رہ گئی ہے آپ جرور کومنٹ باکس میں ضرور دیجئے ایسی سچی گھٹنا ہو جس سے لوگوں کا بھلا ہو سکے تو پلیز اس کو جرور بھیجئے آپ کا نام آپ کی انٹیٹی سب کچھ سیکریٹ رکھی جائے گی بلکل لشنت رہیے بتائیے لوگوں کو کہ آخر کون سی گھٹنا ہے جس سے آپ کے لائف کو ایسا جھٹکہ لگا جو آپ کو آج بھی یاد ہے تو وہ ہم لوگوں کو بتائیں گے اپنی بھاشا میں پلیز آپ سبسکرائب کریے اگر چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا اور سب کو بھیجئے یہ کہانیاں جو میں دے رہا ہوں کیول آپ کے سننے کے لیے نہیں دے رہا ہوں یہ پلیز سب کو سبسکرائب کریے ہر ماں کو پتا چلنا چاہیے کہ اس کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے ہر پتا کو پتا چلنا چاہیے کہ اس کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے میں کیولا دو پنگتیاں کہنا چاہوں گا انت میں کہ جب آپ پچاس سال پچپن سال سے اوپر ہو جاتے ہیں سب سے زیادہ آپ کو اپنے پارٹنر کی آوشکتہ تب ہی پڑتی ہے اگر آپ اس سمائے کیونکہ کمجور ہوتے ہیں اگر آپ اکیلے رہ جاتے ہیں تو لوگ آپ کے اوپر حاوی ہوتے ہیں اس لیے جتنے بھی بجرگ لوگ ہیں پچاس پچپن سے اوپر ان سے میری ہاتھ جوڑ کر پڑھتنا ہے کہ ایک دوسرے کا سممان کریے آپ کیونکہ جب ایک چلا جاتا ہے نا تب پتا چلتا ہے کہ رشتے کیا ہوتے ہیں تب آپ کو اس کی کمی محسوس ہوتی ہے اس لیے ایک سے بھلے دو اس آپ کہاوت پر چلیے تب ہی آپ جیون جی سکتے ہیں اچھی طرح سے اور نہیں تو بہت مشکل ہو جاتا ہے اکیلے جندگی جینا دوستو اس کہانی میں اس گھٹنا میں کیول اتنا اس میں لیش ماتبیم میں نے بتایا آپ کو نہ آگے کروں گا نہ پیچھے جو ہوگا بلکل ست گھٹنا ہے آپ کو بتاؤں گا تو اگلی کہانی میں آپ کو جل دینے والا ہوں انجار کریے اور پوری کہانی پلیز سنیے اور سبسکرائب اتنا زیادہ کریے اتنا زیادہ کریے کیونکہ یہ جن جن کی کہانیاں ہیں یہ جن جن کے لیے گھٹنائیں ہیں سب کے ساتھ یہ گھٹنائیں ہو سکتی ہیں اس لیے سچیت رہیے اور رشتے بھی سب خراب نہیں ہوتے ہیں میں نہیں کہہ رہا ہوں سب رشتے خراب ہوتے ہیں بلکل نہیں لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے یہ بھی دماغ میں رکھئے یہ بہت جروری ہے انتہ دھوکہ کھاتے بہت زیادہ سمیں نہیں لگتا ہے اور پھر رونے کے علاوہ کچھ بھی شیس نہیں بستا ہے تو دوستو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی بہت بہت دھنیواد ویڈیو دیکھنے کے لیے اگلے ویڈیو میں میں بہت جلدی آپ کو ایک اور سچی گھٹنا بتانے والا ہوں تب تک کے لیے بہت بہت دھنیواد شکریہ اور آپ کو نمشکار